السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چانل کرلو اسمان کی نائنٹی ون اپیسوڈ کے پارٹو کے ساتھ ہم حاضر ہیں خدمت ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کریے گا بارگن اپنے سپائیوں کے ساتھ چھپا ہوا یہ معلوم کر رہا ہوتا ہے کہ لوہا کہاں جاتا ہے کان سے بارگن کہتا ہے تو تم یہاں سے لوہا لے کے آتے ہو اور اسمان اور یہ لے کر کہاں جاتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں سپائی دودھے سپائی سے پوچھتا ہے کیا تم نے سارا لوگ اٹھا لیا وہ کہتا ہے ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہ کہتا ہے ٹھیک لیکن موتات رہنا چلو بارگن اپنے دیکھے بولتا ہے کہ ہم تمہارے لیے موت کا فرشتہ بنیں گے چلو اپنے سپائی سے بولتا ہے اسمان راستے میں اپنے سپائیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے سپائی آتے ہیں اور گینجے بھائی آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم بجے لائے اور آپ حکم پر گورنر ہمارے پاس ہے جیرکوتائی کہتا ہے کہ ہولوفرہ ہمارے ساتھ ہے وہ سپائیوں کے ساتھ قبیلے جا رہی ہے اسمان کہتا ہے تو چلیے اپنی مستقبل کی ریاست کی طرف چلتے ہیں بیلے جی کلے میں جیسن سپائیوں سے کہتا ہے آج تک بہت سے دشمن روم کے دروازے پر کھڑے ہیں عرب منگول اور بہت سے ویشی لیکن وہ اتنے قریب کبھی نہیں تھے ہم آگے جو ہمارے قریب آئے گا وہ جل جائے گا آج ہم ترکوں کو بطور رہائش مہمان قبول کریں گے اور اسمان کی بیٹے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہماری شادی پہ آنے والے ہیں ہمیں اسے ناشتے کی میس میں ماریں گے ہم بڑوں بچوں اور تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے راستے اور محل میں ہر کوئی مر جائے گا تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے کون ترکوں کا خون بہانا چاہتا ہے کہتا ہے میرے دوست عثمان بھائی چلیں ہوں ان کا استقبال کرتے ہیں قبیلے میں عیدہ علی شال جان سے پوچھتے ہیں مجھے پوری بات بتائیں شہزادوں کو کس نغوا کیا آئشہ کہتی ہے بائے سنگور نے بتایا کہ ان کے چہرے ڈکے ہوئے تھے اس نے بتایا کہ ان کمینوں کی طرح لگتے ہیں جیسے وہ برسو پہلے تھے قبیلے میں ڈھول بچتا ہے بائے سنگور کوسس کو لے کر قبیلے پہنچتا ہے وہ بتاتا ہے کہ عثمان بھائی نے اس سے بھیجا ہے کوسس شدید زخمی ہے اس علاج کی ضرورت ہے کمرال عبدال کہتا ہے فوراں اسے شفق آنے میں لے کے چلو سپاہیوں سال جان پوچھتی ہے کہ میرے عثمان نے میرے پیارے پوتوں کو ڈھونڈ لیا سپاہی کہتا ہے انشاءاللہ انہوں نے ڈھونڈ لیں گے سال جان کہتی ہے یہ کس نے کیا سپاہی کہتا ہے کہ سال جان سنا ہے کہ وہ یار حصار کی گورنر ہیں اور یہ وہ کمانڈر ہیں جنہوں نے کوسس کو مارا شیخ کہتا ہے خوادین میں کوسس کو دیکھنے جا رہا ہوں اب شہزادوں اور کوسس کے لئے دعا کریں عائشہ سل جان کو لے کر جاتی ہے شیخ کمرال عبدال کے پاس آ کے پوچھتے ہیں یہ کیسا ہے کمرال عبدال کہتا ہے زخم گہر ہے لیکن اللہ سے امید ہے شیخ کوسس کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ شفا دینے والے اپنے بندے کوسس پر اپنا رحم فرما اسے شفا عطا فرما رسول کی خاطر کلمت اللہ کی خاطر اور حضرت عیسیٰ کی خاطر اپنے اس زخمی خادم کو ٹھیک کر دے اسے شفا دے دے میرے رب کمرال عبدال شیخ کو دوہ بنا کر لاکے دیتے ہیں شیخ وہ دوہ کوسس کی کمر کے اوپر لگاتے ہیں بیل جی کلے میں عثمان خواتین اور اپنے سپائیوں اور سامان کے ساتھ پہنچتا ہے اسے سپائی رکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم احتیاط کے لئے سامان کی تلاشی لیں گے سپائی تلاشی لیتے ہیں تو اسمان پلٹ کر اس سامان کو اور سپائیوں کو دیکھتا ہے لیکن سپائیوں کو کچھ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں تم جا سکتے ہو بارکن سپائیوں کا پیچھے کرتے ہوئے اس جگہ پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یہ جگہ قریب ہی ہے ان کی تعداد باتدجیج بڑھ رہی ہے بارکن کہتا ہے ہم ان کو تلاش چلک کریں گے اور وہ ان کے پیچھے دوبارہ نکلتا ہے جہستان کلے میں اسمان کو خوش آمدید کہتا ہے جہستان کہتا ہے میں آج شام آپ کے لئے ایک بہترین افتاری بناوں گا ہم افتاری کے بعد شادی کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس وقت تک اپنے کمروں میں آرام کر سکتے ہیں اسمان کہتا ہے اچھا سوچا جسچیانوس راستہ بہت تھکا دینے والا تھا گندوس کہتا ہے صحیح کرو اسمان صاحب ہم بہت تھک گئے ہیں چلو تھوڑا آرام کرتے ہیں جسچیانوس کہتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں اسمان صاحب سپاہی سمان لے کر وہاں پہنچنے جہاں منجے کے بن رہی ہوتی ہیں دمیر جی اسے دیکھ کے کہتا ہے یہ بہت اچھا لوہ ہے اس لوہے کی تلواریں مضبوط ہیں ہماری نیت خالص ہے اللہ ہمارے کام کو آسان کرتا ہے دمیر جی کہتا ہے اچھی طرح آنکھیں کھولو پرندہ بھی پر نہیں مارنا چاہیے بارکن چھپ کے یہ جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں یہ آگ جلاتے ہیں اور تلواریں بناتے ہیں ان کے خواب بڑے ہیں لیکن وہ انہیں حاصل نہیں کر سکیں گے سپاہی کہتا ہے آپ ہمیں حکم جائے آئیں اس جگہ کو جلا دیں بارکن کہتا ہے ابھی نہیں ہسام الدین ہم انہیں جگہ کو بڑھانے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ جتنا بڑا ہوگا اس کے گرنے کا شور اتنا ہی زیادہ ہوگا آگت امور سپاہیوں سے کہتا ہے آپ یہیں رکھیں اور اپنی آنکھیں کھولیں صرف اسی لیے وہ کمرے میں آتا ہے گندوس پوچھتا ہے راستہ کہاں ہے آگت امور بولتا ہے سورس تیر کو گندوس کہتا ہے میرا بیٹا وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بہت یاد کیا آگت امور کہتا ہے میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں بابا گندوس معلوم اور بالا کو بتاتا ہے کہ عثمان بھائی کے حکم سے ایک تو امور ایک خفیہ مشن پر ہے بالا پوچھتا ہے کہ آئیشہ کو اس کا علم ہے میں اپنی پیاری فاطمہ یہ غیر محضود کیوں کو برداشت نہیں کر سکتا جب سے میں ستاہے مرتفع پر چڑھا ہوں معلوم پوچھتا ہے آپ نے اتنے سال کیسے برداشت کیے گندوس صاحب ایک امور کہتا ہے ریاست بنانے کے لیے قربانیاں درکار ہوتی ہیں بالا کہتا ہے خدا جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے گندوس کہتا ہے اللہ جو میرے بیٹے کے لیے چاہے بالا کہتا ہے ہم نے سوچا کہ آپ مچھلی پکڑنے کی پیچھے واگ رہے ہیں معلوم کہتا ہے لیکن تم نے حملہ بہت پہلے شروع کر دیا تھا میرے بہادر معلوم پوچھتا ہے اکتمور اب ہمیں بتائیں کہ لڑکے کہاں ہیں وہ انہیں کہاں رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں وہ معلوم کو نقشہ دیتا ہے کہتا ہے وہ جیل میں ہیں آپ اس نقشے کے تھرو وہاں جا سکتے ہیں لیکن اب مجھے جانا ہوگا گندوس کو وہ چاکو دیتا ہے جاتے ہوئے موتات رہیں اپنی حفاظت کے لیے یہ رکھیں معلوم کہتا ہے ماشاءاللہ وہ اپنے بابا کا ایک لائک بیٹا بن گیا معلوم نقشہ نکال کے کہتا ہے اب ہمیں پتائے کہ ہمیں کہاں جانا ہے جیل میں قید ارالاؤدین اور ارحان ارحان کہتا ہے کہ پہلے ہم ان زنجیروں سے جان چھڑائیں گے بھائی ارالاؤدین کہتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے ان زنجیروں کو دیکھو یہ بہت مضبوط ہیں ارحان کہتا ہے ہم ضرور کوئی حل نکالیں گے اور اگر ہم ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکتے تو ہم چابیاں ان کے پاس لے جائیں گے ارالاؤدین کہتا ہے کہ عثمان بھائی ہمیں بچانے کے لیے اپنے راستے سے ہڑ جائیں گے ارحان کہتا ہے کیا کہو گے ارالاؤدین جلدی بتاؤ ارالاؤدین کہتا ہے میرے خیال میں ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے ارحان کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ یہ ہی کہیں گے اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیشہ آپ انتظار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ارالاؤدین کہتا ہے کہ بھائی چلو ان زنجیروں کو نیچے کھیشتے ہیں اگر ہم اس پر تھوڑا سا انتظار کرنے تو یہ نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ قلعہ میں جیشن کا سما ہوتا ہے عثمان اور اس کے سپائے آتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی الگ الگ کرتب دکھا رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کتنی شاندار بات ہے عثمان یہ سب دیکھتے ہوئے جیسے آنوس سے کہتا ہے کہ یہ بہت بہت محنت سے کیا گیا ہے جیسے آنوس کہتا ہے کہ ہم نے بھی بہت زیادہ سونا خرش کرا لیکن دولن اس کی مستحی کے جنا بالا کہتی ہے بزدیر اتنے سالوں سے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمارے پیچھے سازشے کر رہے ہیں بالا ان کہتی ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری بچوں کے جانوں کو ان سے خطرہ ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچوں کو ان ظالموں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے گندوس کہتا ہے آرام سے خواتین وہ ارتغل غازی کے پوتے ہیں ان کو اپنے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنانا ہوگا مالون کہتی ہے کہ ہم کھیلے میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ہمیں ان کو لیے بغیر نکلنے کو منع کیا گیا ہے انہیں دروازے سے کسی کے باہر سے آنے کے ہاتھ نظر آتی ہے گندوس اپنا چاکو نکال کے اس کی گردن پر رکھتا ہے وہ جیرکوتائے ہوتا ہے گندوس کہتا ہے ہم گردنے کاٹنے آئے تھے ظالم ہو گئے اور تم اس کا شکار ہو گئے باہر میں اس پر بیٹھے ہوئے جیسیانوس کہتا ہے کہ شروع کرو لوگ کیسر کیسر چلاتے ہیں وہ دو سپاہیوں کو مار کر گرا دیتا ہے جیسیانوس اسمان کو بتاتا ہے آج تک کسی نے اس کو شکست نہیں دی ہم خوش و خسمت ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں سے ہے اگر یہ ہمارا دشمن ہوتا تو کیا ہوتا اسمان کہتا ہے ماشاءاللہ وہ اچھی لڑائے کر رہا ہے لیکن ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ اگر وہ ہمارا دشمن ہو تو کیا ہو اسمان کہتا ہے جنگجو اب مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی کیسر کو شکست دے سکتا ہے برہان کہتا ہے میں جاؤں گا گینجا بھائی کہتا ہے کہ اگر وہ میری طرقت کو برداشت کر سکتا اس وقت میں اس سے کشتی لڑنے جا رہا ہوں شامیل سے کہتا ہے کہ تم جاؤ گے شامیل کہتا ہے اپنے سچائی کے لیے لڑنے کے لیے ایک طویل زفر طے کیا میں صرف ایک گیسر سے نہیں ہزاروں گیسر سے کشتی لڑ سکتا ہوں اسمان کہتا ہے تورہان تورہان کہتا ہے میرا سینہ ماتم کی نوک سے زیادہ محفوظ ہے میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اسمان کہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ عبدالرحیم اس سے کشتی لڑے جار کوتا ہے کلے میں سپائیوں کے دیکھتے ہوئے گیٹ بجاتا ہے اور کہتا ہے بہنو آ جاؤ یہاں کوئی نہیں ہے کندوس سامنے آتے سپائیوں کو دیکھے کہتا ہے موتات رہنا اللہ سپائیوں کو دیکھتے ہی فوراں چکتی اور کہتا ہے میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا بھائی کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو کھانا شروع ہونے تک آپ کو اپنے کمروں میں ہی رہنا چاہیے بھائی کہتا ہے میرے پیٹ میں شدید درد ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا مالون کہتا ہے کہ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں ہم ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں سپائی کہتا ہے اچھا آپ اپنے کمرے میں جاؤ ہم ڈاکٹر کو لاتے ہیں گندوس کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہم خود چلیں گے سپائی ان کو روکتا ہے کہتا ہے آپ اپنے کمرے میں جاؤ ایک تو امور آکے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے سپائی کہتا ہے انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ایک تو امور کہتا ہے تم اپنے سپائی کے پاس واپس جاؤ میں ان کا خیال رکھوں گا مالا کہتا ہے ماشاءاللہ بہت بہادر آدمی آپ نے ہمیں وقت پر بچا لیا ایک تو امور کہتا ہے یہ وقت ہوشار رہنے کا ہے گندوس کہتا ہے تم بھی مہتات رہنا بیٹا گندوس کہتا ہے چلو خواتین کمرال عبدال کہتا ہے شگر خدا کا ایک پوچھتا ہے کمرال عبدال کہتا ہے آپ کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں آپ کو اتنی تیزی سے حرکت نہیں کرنی چاہیے کمرال کہتا ہے کیا ان کو بچا سکتا ہے کہتا ہے اسمان اس وقت بیلجک میں ہے وہ دونوں شہدادوں کو ضرور بچا کلائے گا کمرال عبدال کہتا ہے شیخ خدا بلی میں جانتا ہوں آپ رونوما ہونے والے واقعات پر اتنی نظر نہیں ڈالتے لیکن جب آپ کے پوتے کو ہوا کیا گیا میں واقعی حیران ہوں کہ آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں شیخ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی کاموں میں ناراض ہونا چاہیے کوسس شیخ کہتا ہے آپ اسے برائی سمجھتے ہیں لیکن آپ جب اس کے اندر جا گے تو آپ کو بہت ساری حکمتیں مل جائیں گی میں نے اپنی شہدادوں کو رب کے صبرت کیا جب عثمان بھائی اور ان کے ماہوں نے بھی ضروری اقدمات کیا اور انہیں بچانے کیلئے کلیے میں گئے تو وہ اورحان اور علاودین کو انشاءاللہ لے آئیں گے کوسس کہتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ہے تو میں اتنا پرسکون نہ ہوتا شیخ کہتا ہے اللہ ہماری جانیں ہمارے رب کی امانت پر ہیں اس کے بعد ہمارے لئے صبر اور دعا ہی کافی ہے کوسس کہتا ہے میں نے آپ کو تھکا دیا آپ نے مجھے ان تمام پریشانیوں میں پھسا دیا شیخ کہتا ہے کہ اس جان کو بچانی کی تھکاوٹ ہے تو ہمارے اللہ نے ہم بنزوں میں سے کسی کو نہیں دی اگر ہم اپنی شہدادوں کے لئے روئے تو کیا ہوگا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر پنجی گانا نماز ادا کرنے چلے گئے کوسس کہتا ہے میں آپ کا مقروض نہیں ہوں لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی دوستی میرے ساتھ ہے شیخ کہتا ہے تم ہمارے دوست ہو یا دشمن کہے تم مومن ہو یا نہ ہو اگر تم بھوکے زخمی کسی مسلمان کے گھر جاؤ گے تو تو ضرور شفہ پاؤ گے اسمان عبدالرحیم سے کہتا ہے کہ جا کے اپنا ہنر دکھاؤ عبدالرحیم کہتا ہے آپ کے حکوم سے جناب ہو جاتا ہے اور جا کے اس کو پٹاک دیتا ہے کیسر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو عبدالرحیم اس کو دوبارہ مار کے گرہ دے جائے گرہ ہوئے کیسر کو سپاہی خنجر دیتا ہے وہ عبدالرحیم کو اٹھاتے ہوئے خنجر مارتا ہے جس چینوس کہتا ہے یہ ایک خطرہ ہے بغر ذرے کے اگر تم پسند کرو اسمان کہتا ہے نہیں عبدالرحیم کو ہرا نہیں سکا اس کم اپنی چند ساتھیوں کو بھی بلالو برائے منصفان ہونے کے لیے جس سینوس کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے سپاہیوں اور مہمانوں کو اپنی مہمان نوازی دکھاؤ تین سپاہی ایک دم آتے ہیں کامل کہتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم بھی جائیں گے میدان تو ارحان بھی جاتا ہے کہیں جب ہاں ان دونوں کو روکتے ہیں کہتا ہے عبدالرحیم کو ان کو ہرانے کا ہونا رہے عبدالرحیم بعضاً تینی سپاہی سے اس کا خنجر لے کر ان تینوں کو ڈھیر کر دیتا ہے اسمان کہتا ہے یہ ایک منصفانہ لڑائی اپنے مردوں سے اچھی طرح لڑو لیکن عبدالرحیم کے آگے وہ مشکل سے لڑ سکے جیسن وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جیر گوتا ہے آگے اسمان کو بتاتا ہے کہ لڑکے جیل میں اور بالا خاتون بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ہم آپ کی طرف سے کسی چیز کے منتظر ہیں اسمان کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہم ناشتے کے انتظار میں ہیں جیسن آگے دوبارہ اسمان کے پاس بیٹھتا ہے اسمان پوچھتا کہ کھانے میں ہماری لیے کیا ہے جیسن کہتا ہے کہ میں نے ایسا کھانے تیار کریا ہے جس کے اوپر آپ کبھی یقین نہیں کریں گے اسمان کہتا ہے ایسا ہے تو شکریہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھیں ویڈیو پسند آجے اس کو لائک کومیٹس اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میری چینل پر نہ آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا پارٹ 1 کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں سے جا کے آپ اس کو ووچ کر سکتے ہیں پھر ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ